مارچ امید یوں روز کنل اور یہ ہم کنگ کے محل پر جو لکھا ہوا ہے یا بڑھی قرید ہے یہ ہے اس کے آنی یہاں کا کینگ آسکرون یہ ہے سویٹن کے کنگ اور اس کے یہ محل پر جو تختی لگی ہے اور دونوں طرف مرخاصی یہ شکلے پر ہونے کی ٹانیویں ہیں یہ کیا ہے یہ پورا کنگ کا محل ہے یہیں کنگ صاحب قیام فرماتے ہیں یہ پورا ملک ہے تو کنگ صاحب کی ملکیت ہے یہ پوری جتنی پرانی آپ کو بلڈنگیں نظر آرہی ہیں آپ کو سب یہ کنگ کی ہیں اور سامنے کنگ صاحب کھڑے ہوئے اپنے محل کو نظارہ کر رہے ہیں خیر آج ہم نے اچھا خاص آپ کو ایکسپلور کرا دی ہے مختلف سڑکوں بغیرہ کا اور سامنے گرینڈ ہوتل ہے یہاں کا سب سے مشہور ہوتل جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور سب لوگ کنگ کی محل کی تصویریں کھیچتے پر لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف جو ہے یہ یہ الیکٹرک سکوٹر کا ایک فلڈ آیا بھائی یہاں کہ ہر آدمی واک کرنے کے بجائے الیکٹرک سکوٹر لے لیتا ہے اور اس پر چلنا شروع کر دیتا ہے میرے خیال سے تو اس سے تو صحت پر تو برا حضل پڑے گا جب آپ واک ہی نہیں کریں گے واک کرنا تو بہت ضروری ہے زندگی کے لیے خیر سامنے کونگس گارڈن ہے کونگس گارڈن کہلاتا ہے اور یہ کنگ کا گارڈن ہے اس کا مطلب کنگ کا گارڈن تو ہم وہاں سے ہوتے ہوئے اپنے پہنچ جائیں گے اپنے پہنچ جائیں گے گھر کی طرف پہر بسیز بغیرہ ہیں رسٹورن ہے آؤٹنگ ہے ڈا وردس بسیم کی ٹوریز جائے اس وقت اس وقت آٹھ بچے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹوریز بھار بھر رہے ہیں بھار بھر رہے ہیں ٹوریز بھر رہنم ٹوریز بھر رہ yen یہاں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کنکی اور یہاں پہ گورنمنٹ کا آفیسز بغیرہ ہیں یہ سارے اور یہ سامنے آپ کو ہوتل نظر آ رہا ہے اور یہ آفیسز بغیرہ ہیں موسم آج بہت اچھا ہے باہر گھومنے والے ہیں اور یہ اس طرف سے ہم آ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں